بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میرا نام عبد الرحمن ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں softwares.com میں فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ جو ہے اپنی third party application یعنی third party applications آپ کس طرح جو ہے وہ update کر سکتے ہیں لیکن فرینڈز وہ normally جو ہے آپ اپنے play store سے جو بھی application اگر آپ install کرتے ہو تو اگر اس application یا کوئی update یا نیا version آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے normally notification آتا ہے یا آپ automatically کر دیتے ہو کہ آپ کا play store جو ہے وہ automatically application کا اگر نیا version آتا ہے یا نہیں کوئی update آتی ہے تو آپ کا play store automatically آپ کی applications کو جو ہے update کر دیتا ہے لیکن اگر ہم کسی third party application یعنی اگر کوئی application جو ہم play store سے نہ download کریں نہ install کریں اگر ہم کسی third party یعنی کسی ایسی ویب سائٹ سے download کریں install کریں تو اس کا جو ہے اگر update آ گیا ہے تو ہم وہ update کس طرح جان سکتے ہیں کہ اس application کا update آ چکا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اور یہاں پہ ایک ذہن ایک بار ذہن میں رکھیں فرینڈز کہ اگر کسی application کا اگر update آ چکا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس application کا اگر کوئی update آ چکا ہے تو وہ پرانی application update کے بغیر جو ہے وہ کان کرنا چھوڑ دیتی ہے اور دوسری چیز دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی application کا error update آ چکا ہے تو کیا پتا وہ update جو ہے اس کا اس کی سیکیوٹی ہے security کو security کے جو خرابی تھی اس کو جو ہے صحیح کر کے اس کا update دے دیا گیا ہو دے دیا گیا ہو یعنی کہ یہ security کا مسئلہ ہو گیا یعنی وہ جو پرانا version آپ ابھی use کر رہے ہو تو وہ insecure ہے یعنی وہ secure نہیں ہے آپ کو مجبوراً جو ہے نیا version update کرنا پڑے گا تاکہ آپ secure ہو جائیں تو یہ تھے مسئلے مسائل update کے ٹھیک ہے فرنڈز اور update کرنا بہت ہی important ہوتا ہے آپ جو جو ہے اگر آپ کو ایسی application use کر رہے ہیں جس میں آپ کا data ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو آج میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ جو ہے اپنے third party application جو آپ کسی website یا کسی دوسری application کے ذریعے جو ہے download کرتے ہو بغیر play store کے تو وہ کس طرح آپ جو ہے update کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز یہاں پر فرنڈز اس طرح کی technological ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہمیں شیئر کریں کمنٹ کریں اور کوئی suggestion ہو تو پلیز ہمیں دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے فرنڈز چلیے ہم شروع کرتے ہیں فرنڈز اس یہ بھی جو application میں آج آپ کو بتاؤں گا فرنڈز یہ بھی ایک third party application سے یعنی یہ application آپ کو جو ہے play store پہ available نہیں ہے یہ آپ کو کسی دوسری website سے download کرنا پڑے گا اگر play store کے play store پر ایسی کوئی application ہے بھی تو وہ جالی applications ہے ٹھیک ہے فرنڈز اس میں بہت سارے aids آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ میں آج ایسی application آپ کو بتاؤں گا جو کہ بغیر aids کے ہے اور بہت ہی اچھی application ہے as compared to جو play store پہ available ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کے پاس android smartphone ہے تو اس کے اوپر google chrome ہوگا default browser تو اس کو آپ open کریں یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی دوسرا browser ہے تو اس کو آپ open کریں ٹھیک ہے فرنڈز اس کو open کر کے open کر کے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے میں اس کو remov کروں گا یہاں پہ دیکھیں میں کوئی link جو ہے وہ paste کر رہا ہوں ٹھیک ہے فرنڈز یہ link میں paste کر رہا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں کیا کروں سرچ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے فرنڈز ٹھیک ہے فرنڈز میرے search کر دیا ہے یہ ایک website کھل گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر application موجود ہے ٹھیک ہے فرنڈز یہ جو لنک میں نے یہاں پہ فرنس یہاں پہ میں نے کافی کیا ہے ٹھیک ہے فرنس یہاں پہ جو لنک میں نے کافی کیا ہے اور یہاں پہ ڈالا ہے تو یہ میں آپ کو زبانی جو ہے نہیں بتا سکتا تھا تو آپ جو ہے ڈیفرنٹ ویب سائٹ پہ چلے جاتے تو یہ لنک جو ہے میں اپنے یوٹیوب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں آپ کو یہ لنک دوں گا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ جو ہے اس ویبا سیٹ کے اوپر اس ویبا سیٹ کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے فرنس اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویبا سیٹ ہے یہاں سے اپلی کےشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اب یہ اپلی کےشن اس کا نام اپی کے اپڈیٹر اس کا نام ہے اپ ریف کے اپڈیٹر ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے اپی کے فائل یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں سب سے لیٹسٹ ورزن ہے یہ دیکھیں 1.5.11 جو ہے ورزن ہے اس کے پرانے ورشن بھی جو ہے نیچے ٹین ہے اور نائن ہے اسی طرح آپ نے لیٹسٹ والا کرنا ہے یہ والا ورشن ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ پہلا والا لنک جو ہے اپی کے ریلیس اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے فرنٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ اب اپی کے ایک انسول ہوگی اب میں کہاں سے جو ہے اس کو ڈاؤنگلوڈ کرنا چاہا ہوں میں کروم سے کرنا چاہا ہوں جسٹ ون میں نے کلک کیا اب دیکھیں میرے پاس یہ دیکھیں ڈاؤنگلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ہاں اس کو میں نے اوکی کر دیا ٹھیک ہے فرنڈز یہ دیکھیں میرے پاس اپی کے جو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب جیسا ہی یہ انسٹال ہوگی تو میں آپ کو فردہ جو ہے اس کے سٹیپس بتاؤں گا ٹھیک ہے فرنڈز اب یہ دیکھیں ہو چکی ہے تقریبا ہو چکی ہے کمپلیٹ اس کو میں کلک کروں گا ٹھیک ہے فرنڈز اب یہ جو ہے انسٹال ہونا یہاں پہ انسٹال پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ اپی کے اپ ڈیٹر جو ہے ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ انسٹال ہو رہی ہے ٹھیک ہے فرنڈز جی دوستو یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن ہے اپی کے اپ ڈیٹ میرے پاس جو انسٹال ہو چکی ہے اب میں جو ہے اس کو اپن کروں گا ٹھیک ہے فرنڈز یہ والی اپلیکیشن ہے اپی کے اپ ڈیٹر اس کو میں اپن کروں گا ٹھیک ہے فرنڈز اس کو میں اوپن کروں گا یہ دیکھیں اس کا انٹرفیس ہمارے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے فرنس اب میں اس کو بتاتا ہوں گے اس کو یوز آپ نے کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے فرنس اب یہ دیکھیں یہاں پہ انسٹال اپلیکیشن جو بھی اپلیکیشن میرے پر انسٹال ہوئی بھی ہیں چاہے وہ بلی سٹور سے انسٹال کی بھی ہو یا کسی تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ہیں اپلیکیشن سے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہوگی تو اس کا اپ ڈیٹ یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ ایک چیز بہت اہم ہے کہ یہاں پہ پلی سٹور کی اپلیکیشن اس کے بھی اپ ڈیٹس یہاں پہ موجود ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا پلی سٹور کبھی کبھار ورک نہیں کر رہا ہوتا یا نہیں چل رہا ہوتا تو اس کو بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ یہ اپلیکیشن رکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ اپنی پلی سٹور کی اپلیکیشن اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کی تھیم ہے اور اس کے چیک فار اپ ڈیٹس ایلی کر دینا ہے یہاں پہ آپ چیک لگا لیں اگر آپ کا ڈیٹا بھی یوز کر رہے ہیں تو یہ ڈیٹا پہ بھی چل رہا ہوگا یہاں پہ آپ ٹک نہیں لگائیں آپ ٹک لگا دیں کہ یہ صرف وائی فائی پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں ایکسٹرنل ایکسپریمنٹل بیلڈز یعنی یہ جو بیٹا ورڈن جو ہمارے پاس آ رہے ہوتا ہے اپلیکیشن کے اگر بیٹا ورڈن کے بھی اس کے اوپر اپ ڈیٹس آتے رہتے ہیں آپ کے کسی بھی اگر مطلب کہ پلی سٹور کے یا آپ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن یا کسی ویب سائٹس کے بھی اس کے اوپر بھی بیٹا ورڈن بھی آ جائیں گے اگر اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس بیٹا ورڈن بھی آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسرا کوئی امپورٹن نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اپ ڈیٹس فرم گوگل پلے یہاں پہ اگر ٹک کر دیں گے تو آپ کے پاس گوگل پلے سٹور کے بھی اپ ڈیٹس آتے رہیں گے وہاں سے اگر آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کیے ٹھیک ہے فرنس یہ دیکھیں دوسری ویب سائٹ جہاں پہ اپلیکیشن آویلیبل ہوتی ہیں اپک میرر یہاں سے بھی اپلیکیشن ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تھرڈ پارٹی اپ ہے ٹھیک ہے اور دوسری یہ ہے تھرڈ پارٹی کی ویب سائٹ اپک پیور یہاں سے بھی اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کیے تو یہاں پہ بھی ٹک کر دیں اور اپ ڈاؤن اپ ٹو ڈاؤن یہ بھی ویب سائٹ ہے یہاں سے بھی اپلیکیشن آپ جو ہے اپ ٹو ڈاؤن یہاں سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں اپلیکیشن یہاں پہ بھی آپ ٹک کر دیں ٹھیک ہے فرنس یہ ٹک کر دیا اب آ جائیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ نے چیک کیسے کرنا ہے ویسے نورملی آپ جو ہے ابھی اگر چیک کرنا چاہیں جو ہے آپ کے پاس یہ جو آئیکن جو ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی اپ ڈیٹ چیک کرنا شروع کر دے گا آپ کے ہر طرح کی یہ دیکھیں اپ ڈیٹ چیک فور اپ ڈیٹ یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا اب یہ اپ ڈیٹ جو ہے مجھے بتاتا جا رہا ہے کس کس کی اپ ڈیٹ سے اب میں نے اس کے اندر ایک تھرڈ پارٹی اپ ڈیٹ بلکہ دو کیو ایک میں نے ٹیوب میٹ کیا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے میں نے اس کے اوپر واتس ایف ویب واتس ایف جی بھی کیا ہوا ٹھیک ہے فرنڈ اب یہ جب تک کمپلیٹ ہوتا ہے میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی فرنڈ یہ اپ ڈیٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ کتنے فورٹین اپ ڈیٹ آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے سرچ کیا تھا فنسٹ چیکنگ فار فورٹین اپ ڈیٹ ٹھیک ہے فورٹین اپ ڈیٹ چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ اپ ڈیٹ آئے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ایک 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 اپ ڈیٹ کے دو دو اپ ڈیٹ بھی آپ کے پاس آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو ریکارڈ یہ اپ ڈیٹ اس کا جو انسٹرول لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پہ اس کا مطلب آپ کا بلے سٹور پہ جو ہے آپ کی اپ ڈیٹ کا اپ ڈیٹ آویلیبل ہے ٹھیک ہے اور اس اپ ڈیٹ کا دو ریکارڈر یہ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کے میرر پہ بھی موجود ہے اس کا ورزن آپ وہاں سے بھی ڈاونلوڈ کر سکتے ٹھیک ہے اب یہ انسٹرگرام میں یہ اپ ڈیٹ کے میرر پہ بھی اس کا آویلیبل ہے اور اب ٹو ڈاونلوڈ پہ بھی آویلیبل اسی طرح جو ہے یعنی جو اپ ڈیٹ جس کے ہم نے ٹک کیا ہے وہاں کے آپ کے اپ ڈیٹ بھی ان اپ ڈیٹ کے حالان کے پلے سٹور پہ آویلیبل ہیں پھر بھی اس کے اپ ڈیٹ آتے رہیں دیں گے ٹھیک ہے فرنٹس اب یہ دیکھیں میرے پاس اپلیکیشن تھیں دو میرے پاس جو ہے تھرڈ پارٹی اپلیکیشن جو ہے وہ انسٹرال تھیں یہ تو ساری پلے سٹور کی ہیں میرے پاس دو انسٹرال تھی ایک تھی میرے پاس ٹیوب میٹ ٹھیک ہے یہ والی ٹیوب میٹ اور دوسری جو ہے وارس جی اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے فرنٹس اب میں آپ کو پلے سٹور کا بھی چیک کرواتا ہوں کہ وہاں پہ بھی اپلیکیشن کے جو ہے آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے فرنٹس اب یہ دیکھیں دو دو ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ اس کا بھی آویلیبل تھا ٹھیک یہ یقیناً آپ کو بہت سمجھ آیا ہوگا اور آپ کی ایک مشکل دور ہو گئی ہوگی ٹھیک فرنٹس تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مد بھول ہے اس طرح کی ٹیکنولوجیکل ویڈیوز روزانہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن آتے رہے اپنے سمارٹ پون پہ ٹھیک فرنٹس یہاں پہ ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت خیال لکھے گا پاکستان زندہ بات